نمشکار میں ہوں آپ کے ساتھ ساکشی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نائن لائف شردہ کے کیس میں آروپی آفتاب کی درندگی کا کھل آسا ہونے کے بعد اس کی دوسری گلفرنٹ صدمے میں ہے وہ یقین ہی نہیں کر پا رہی کہ آفتاب ایسا کر سکتا ہے پولیس پوچھتاچ میں لڑکی نے بتایا کہ آفتاب اس سے بلکل الگ طرح سے پیش آ رہا تھا پولیس نے اس کے پاس شردہ کے انگوٹی بھی برامت کر لی ہے آفتاب نے شردہ کو یہ انگوٹی دی تھی لیکن اس نے شردہ کے ندھن کے بعد اسے اپنی گلفرنٹ کو گفٹ کر دیا آفتاب امبل ایپ کے ذریعے دوسری گلفرنٹ سے ملا تھا یہ پیشے سے سائکولوجسٹ ہیں آفتاب نے اسے اسی فلیٹ پر بلائیا تھا جہاں اسے شردہ کے جان لی اور باڈی کے ٹکڑے کر فورج میں رکھے تھے پولیس نے جب آفتاب کی دوسری گلفرنٹ کو پوچھتاچ کے لیے بولایا اور اس کے سامنے آفتاب کی درندگی کا کھلاسہ کیا تو وہے شوق ہو گئی پولیس سوتروں کے مطابق یہ یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ آفتاب کسی کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے پولیس سوتروں کے مطابق شردہ آفتاب سے بریک اپ کرنا چاہتی تھی یہ بات آفتاب کو ناغوار گزری اور اس نے بہر احمی سے شردہ کی جان لی لی پولیس کے مطابق شردہ آفتاب کی روئیے اور مارپیٹ سے تنگ آ گئی تھی ایسے میں اس نے آفتاب سے الگ ہونی کا فیصلہ کیا تھا تین سے چار مائی کو شردہ نے الگ ہونی کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن آفتاب کو یہ بات پسند نہیں آئی اور اس نے شردہ کی جان لی لی آروپ ہے کہ آفتاب نے اٹھارہ مائی کو شردہ کا گلہ دوا کر اس کی جان لی دونوں آٹھ مائی سے ڈلی کے مہرولی میں فلیٹ میں لیون میں رہ رہے تھے اس سے پہلے دونوں ممبئی رہ رہے تھے اٹھارہ مائی کو شردہ اور آفتاب کا جھگڑا ہوا اس کے بعد آفتاب نے اس کی جان لی لی اس کے بعد آفتاب نے اس کی بوڈی کے پیتی سکڑے کر فریج میں رکھ دیئے وحروز رات کو مہرولی کے جنگل میں بوڈی کے ٹکڑے کو فیکنے چاہتا تھا